وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْرُ ترجمہ کنزل ایمان اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو الحمدللہ رب العالمين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اَمَّا بَعِدْ وَأَرْعِوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وافحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وافحابکہ یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و بارکات ہیں آقاِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحبِ معتر پسینہ باعی سے نزولِ سکینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے جو مجھ پر ایک بار درشدی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات عجر لکھتا ہے اور قرات وہ خود پہار جتنا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹے پیٹے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے اللہ کی رضا پانے اور سوا بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں امید ہے جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے اور جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گے اس حواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا اول تاخر بیان میں شرک رہوں گا اول تاخر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا بڑی مشکل سے وقت نکال کر بیان میں شرک ہوئے ہوں گے نہیں ایسا نہ ہو کہ وقت بھی آپ نے خرج کیا اور بیان سننے اور سمجھنے سے بھی رہ گئے تو یہ نقصان کا اندیشہ ہے لہٰذا مدنی انتجا یہی ہے کہ جب تب بیان جاری رہے براہ کرم ہو سکے تو موبائل فون جیب میں رکھ کر اس کو بھول جائیے تاکہ توجہ کے ساتھ بیان سن سکیں حسب موقع اللہ تعالیٰ کا جب نام پاک لیا جائے تو عز و جلہ کہہ لیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک لیا جائے تو درود پاک پڑھ لیں اسی طرح حسب موقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں انہیں کی نیت کر لیں انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا میں بھی نیت کرتا ہوں قیلہ کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا نیت کرتا ہوں نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات بغیرہ کی رغبت بھی دیتا ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریخ رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی آپ نے دیکھی وہاں تشریف لے گئے آپ کے ساتھ جلیل قدر صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے آپ نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے ساتھ تین بچے ہیں اور بھوک سے تینوں کی حالت غیر ہے ایک بچہ رو رو کر کہہ رہا ہے کہ امی جان میرے آنسوں پر رحم کرو کشتوں کھانے کو دو دوسرا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ماں شدت بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے تیسرا بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے میرے آقا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب یعنی فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی معلومات لی کے ماجرہ کیا ہے اور بچوں پر جو یہ بھوک اور اس گھر پر یہ جو غربت کا عالم ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جواب ملا کہ میری اس حالت کا ذمہ دار ہمارا امیر المومنین عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شاید فرمایا کہ کیا کسی نے عمر تک یہ خبر پہنچائی ہے تمہارا یہ حال ہے عورت نے جواب دیا کہ ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی ریایہ کی کچھ خبر نہ ہو یہ جواب سن کر سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بیت المال میں تشریف لے گئے جو بیت المال کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا میر المومنین خیریت تو ہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ایک آٹے کی بوری گی اور شہد کا ایک ایک ڈبا بیت المال سے لیا اور اپنے اس خادم سے فرمایا کہ اسے میری پیٹ پلات دو خادم نرد کی امیر المومنین فرمایا تو صحیح ماجرہ کیا ہے آپ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ اسے میری پیٹ پر لات دو میری پیٹ پر ڈالو اس کو اب اس نے تھوڑا سا ظاہر ہے کہ امیر المومنین کی پیٹ پر ڈالنے پر وہ تھوڑا ججہ کرا تھا تو سید امیر المومنین فاروق عظم نضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بے ساختہ اسے فرمایا کہ تیری ماں تجھے کھو دے یہ سامان میری پیٹ پر لات دے کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤگے یہ کہہ کر آپ نے پیٹ پر وہ سارا سامان لیا اور اس عورت کے گھر کی طرف چل دیئے جو جس کے بچے بھوک کی وجہ سے موت کی آگوش میں جا رہے تھے آپ گھر میں گئے وہاں بیٹھے خود ہی کھانا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد جب کھانا پک گیا تو اس کے اندر شہد و گھی وغیرہ ملا کر اپنے ہاتھوں سے ان بھوکے بچوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا جب یہ ماجرہ ماں نے دیکھا تو ماں پکار اٹھی کہ کاش آپ ہمارے مل مومنین ہوتے ہیں ان سے زیادہ تو خلافت کے زیادہ مستحق تو آپ ہیں سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کو کہا کہ اللہ کی بندی کل عمر کے پاس جا کر تم یہ شکایت پیش کرنا وہاں تمہیں میں بھی ملوں گا چنانچہ وہ وہاں سے نکلے اور ایک چٹان پر آ کر بیٹھ گئے رات سردی کی تھی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ عرض کی حضورت واپس لوٹ چلیے سرد رات ہے آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن میں اس وقت تک یہاں سے لوٹوں گا نہیں جب تک کہ ان بچوں کو ہستے ہوئے کھیلتے ہوئے دیکھ نہ لو جب آپ نے یہ اس تمام معاملہ دیکھ لیے تو اگلے روز ان جتیم بچوں کی بیوہ ماہ وہاں حضی روی جان امیر المومنین عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے معزت مولا مشکل کشا شہر خدا کررم اللہ تعالی وجہل کریم اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی وہی ساتھ موجود تھے اب یہ دونوں حضرات فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کلام کر رہے تھے امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین کے ایتے میں کلام کر رہے تھے اتنے میں وہ عورت آگئی جب اس عورت نے ان کا یہ کلام سنا کہ یہ کس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اسی کو امیر المومنین کہہ رہے جس نے کل میرے گھر میں بیٹھ کر میرے گھر کا کھانا تیار کیا اور میں نے جس کو کہا تھا کہ میری اس گربت کی ذمہ دار اس گربت کا ذمہ دار تو عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اب وہ آنکھ نہیں ملا پائے اس کو تو پہنٹر زمین نکل گئی کہ جس کو میں نے اتنی بڑی بات کہ دی یہ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں اچھا یہ وہی ہیں کہ جس نے میرے گھر پر آ کر میرے بچوں کے لئے کھانا تیار کیا اپنی پیٹھ پر سامان لاد کر میری گربت کو دور کرنے کی کوشش کی اب وہ گھبرانی شروع ہوئی فاروقعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ملحظہ فرما لیا آپ نے فرمایا کہ تو گھبرا مت گھبرا مت اور فرمایا کہ میں تجھے رب کی قسم بیتا ہوں تو اس جگہ سے مت اٹھنا جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت نہ بیچ دے جو تجھے مجھ سے شکایت تھی میں وہ شکایت اسے خرید نہ جاتا ہوں اب وہ عورت گھبرانے لگی لیکن آپ کا بس یہ تھا کہ مجھے شکایت بیچو حتیٰ کہ آپ نے اپنے خاص جیب سے چھے سو درہم کے عیوث وہ شکایت خرید لی اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کو کاغذ کلم لانے کا حکم انشاءت فرمایا اور یہ تحریر لکھوائی کہ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلا عورت نے اپنی شکایت عمیر المومنین کے ہاتھ فرض کر دی پھر عمیر المومنین سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے جب میں انتقال کر جاؤ تو اسے میرے کفر میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالی سے ملاقات کر دی میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمارا موضوع ہے ہمارے اسلاف کا انداز ہے حکومت یاد رکھئے جو بھی پبلک سرویسیس والے کام ہیں مملکت ہے حکومت ہے یا جو بھی اس طرح کے اس طرح کے جو کام ہے اسپیشلی اگر ہم مملکت اور حکومت کی بات کریں کیونکہ جو موضوع ہے میرا یہ موضوع صرف حکومتی سربراہ یہ حکومتی عدداران ہی کے لیے نہیں ہے یعنی ہر وہ شخص جس جو ریایہ رکھتا ہے جو اپنے ساتھ ماتحت رکھتا ہے میرا یہ بیان ہر شخص کے لیے کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ پھر سن لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارے موضوع کا دائرہ وسیع ہو جائے کوئی یہ نہ کہہ کہ یا فلاں کو کہہ رہا ہے کوئی یہ نہ کہہ یہ فلاں کو کہہ رہا ہے کوئی یہ نہ کہہ فلاں کو کہہ رہا ہے بلکہ اگر آپ نے ان حدیثوں کو سن لیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کہے گئے یہ مجھے کہہ رہا ہے اور جب تک کہ یہ کونسپٹ کلیر نہیں ہوگا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے اس وقت تک اس کے وہ فوائد ہم حاصل نہیں کرسے گئے جو ہمیں فوائد حاصل کرنے ہیں لہٰذا ہمارے آقا مقی مدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی حضرت نشانہ تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا بادشاہ نگران ہے اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے اہل وعیال کا نگران ہے اس سے اس کے اہل وعیال کے بارے میں پوچھا جائے گا عورت اپنے خاوین کے گھر اور اولاد کی نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ ایک کونسپ کیلئے ہوا اب دوسری طرف آئیے کہ پیارے آقا مکی مدی یہ بخاری شریف کی حدیث تھی جو ہم نے آپ کو بیان کی اب جو ہمیں حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ بھی بخاری شریف کی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایہ کا نگران بنایا پھر اس نے ان کی خیر خواہے کا خیال نہ رکھا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا ایک اور حدیث سنیے کہ میرے آقا مکی مدی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی جو شخص اب مزید تھوڑا سا واضح ہو جائے گا اگر یہ حدیث توجہ صاحب نے سنی یعنی جو شخص دس آدمیوں پر بھی نگران ہو اب گوڑ کرتے رہیے کون افسر ہے کون سپروائزر ہے کون اس کے ماتہ ہے کون نیچے ہے اب جب جس کے تحت پوری مملکت ہوتی ہے پوری حکومت ہوتی ہے اب اس کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے اس کے نیچے ہے دور نیچے ہے دور نیچے ہے دور نیچے ہے دور نیچے ہے یہاں تک کہ گھر کے سربراہ تک کو لے لیا گھر کے سربراہ میں مر تو اپنی جگہ عورت تک کو لے لیا کہ عورت بھی نگران ہے اپنے گھر اور اپنی اولاد کے حوالے سے اس سے بھی پوچھا جائے گا ہر کوئی اپنے پر لے پھر دیکھئے کہ اسپیشلی جو مملکت کے جو انداز ہے حکومت کے جو انداز ہے جس کا دائرہ کا بڑا ہوتا ہے لیکن کچھ کچھ کے معاملے میں تو ہمیں سہرے کوئی ڈرنا چاہیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی جوش دس آدمیوں پر بھی نگران ہو قیامت کے دین اسے اس طرحے لائے جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا اب یا تو اس کا قدل اسے چھڑائے گا یا اس کا ظلم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا تو میں آپ کو ان ربایتوں کے سامنے ہمارے اصلاف نے کس طرح حکومت کی جیسے بھی میں نے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کو میں نے ایک واقعہ بیان کیا اور ذہرہ اس پہ خلفہ راشدین کو ہم نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں کہ جو انداز حکومت اور جو احساس ذمہ داری جس کو کہہ جائے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بیان احساس ذمہ داری کو اگر اس کا نام دیتے تو بھی غلط نہیں ہے ہمیں احساس ذمہ داری کا یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ میں جہاں ہوں جہاں ہوں جس پوزیشن میں ہوں اگر اس پوزیشن کے مطابق میرے سٹیٹس کے مطابق میری دیزگنیشن سے مطالق جو کچھ مجھے احساس ذمہ داری اختیار کرنا چاہیے وہ احساس ذمہ داری آپ کو آج کے بیان میں امیدہ کے سننے کو ملے گا لیکن میں یہاں پر ہمارے بزرگوں کا قابرین کا ہمارے اصلاف کا جو انداز حکومت تھی وہ بیان کہتا ہوں تاکہ مزید ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو اور اس کے لئے میں انشاءاللہ چند واقعات دوں گا واقعات دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ گزرے ہوئے اولو العظم اور باہمت بزرگوں کے قصے بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی سنت ہے اور قرآن میں باقصد واقعات بیان کیے گئے ہیں حتیٰ کہ سورہ یوسف میں یہاں تک فرمایا کہ ان کے قصوں میں عبرت ہے سمجھداروں کے لئے امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں علماء کرام کی حکایات اور ان کے محاصی ان کی خودیوں کا ذکر مجھے کثیر فق سے زیادہ محبوب ہے اس لئے کہ ان کی حکایات میں قوم کے آداب اور اخلاق ہیں تو آپ نے یہ ارشاد فرمائے تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بزرگوں کے چند واقعات بیان کروں گا آپ یہ واقعات توجہ کے ساتھ بھی ترتیب سنتے چلے جائیے اور ہر شخص اپنی کیفیت پر غور کرتا چلا جائے آپ کو میں نے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بیان کیا یقیناً خلیفہ اول حضرت سیدہ سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھولا نہیں جا سکتا ان کا ذکر کیے بغیر احساس ذمہ داری کا بیان پورا ہوئی نہیں سکتا اور یاد رکھئے میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی اور قرآن پاک سوری حج میں تو ہمارا رب تعالیٰ ہمیں واضح تو پر اشارت فرماتا ہے وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین پر قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکاة دیں اور بھلائے کا حکوم کریں اور برائی سے رکھیں اور اللہ ہی کے لئے سب کاموں کا انجام ہے گویا کہ ایک اسلامی مملکت کا دستور العمل قرآنی دستور العمل ہمیں بیان کیا جا رہا ہے یہ سور حج کی آیت نمبر اکتالیس کے اندر یہ مضمون موجود ہے سینا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ایک واقعہ ہے مگر اس میں اصل بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ایک نابینہ عورت تھی جو مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں رہتی تھی رات کو ان کا پانی بھر دینا اور اس سے تمام کام فاروق عاظم کر دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پوری پوری خبرگیری کرتے تھے ایک روز جب آپ اس کے یہاں تشریف لے گئے تو اس کے روز مرہ کے تمام کام ہو چکے تھے پھر دیکھتے تو روز کا معمول تھا کہ روز کو یہ آتا ہے اور کام نپٹا کے چلا جاتا آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو آتا ہے اور سارے کام کر کے چلا جاتا ہے تو آپ ایک دن کہیں چپ کر بیٹھ گئے کہ میں دیکھوں کہ یہ ہے کون جو مجھ سے پہلے آتا ہے اور اس نابینہ عورت کے گھر کے سارے کام کر دیتا ہے آپ نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جبکہ آپ امیر المومنین خلیفت الرسول تھے امیر المومنین تھے اور یہ کام کرتے تھے دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی جان کی قسم یہ آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا یعنی یہ انداز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے پڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو تو یہ ہمارے السلاف کا انداز حکومت تھا سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا انداز حکومت تھا ان کی اپنی احساس ذمہ داری تھی اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں دینِ مطین کو دور تک پھیلایا ریایہ کا بہت خیال لکھا اپنے ماتحد کا بہت خیال لکھا اور ان کے اقتدار میں ان کی حکمرانی میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی بڑی ترقی کی لہذا ان سب کے الک الک چیتا چیتا واقعات بیان کی جا سکتے ہیں لیکن چونکہ وقت مختصر ہے میں ایک ایسی سیرت کی طرف چلتا ہوں کہ جسے پڑھ کر ہمیں خلفاء راشدین جو پہلے تو خلفاء راشدین کسے کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضعات کر دو چنانچہ میرے آقا اعلیٰ عزت امام اہل سنت مجدی دین و ملت پروائن شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے خلافت راشدہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ وہ خلافت کے منحاج نبوت یعنی نبوی طریقے پر ہو جیسے حضرات خلفاء اربعہ یعنی چاروں خلفاء راشدین صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان گنی اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم رضی اللہ تعالی عنہما یہ ہو گئے پھر امام حسن مجتباہ رضی اللہ تعالی عنہما اور پھر آپ نے لیا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما اور فرماتے ہیں اور اب میرے خیال میں عالی حضرت امام علیہ السنت فرماتے ہیں میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی کا ہی قائم کریں گے اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے یہ ملفوضہ شریف کے حوالے سے میں نے چاہا کہ آپ کو یہ عرص کر دوں تو خلافت راشدہ میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی لیا گیا ہے چنانچہ میں اب یہاں پر ان کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ آپ کی سیرت پاک کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی سیرت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور چاروں خلفاء کی اندازِ طرزِ حکومت اور چاروں خلفاء کا اندازِ زندگی جدہ جدہ انداز سے آپ کی سیرت میں ملتا ہے لہٰذا ایک ایسی سیرت کا انتخاب جو ہمیں بہت ساری ان سیرتوں کا مجموعہ نظر آئے اسے مختصص وقت میں بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں اور ان کے بھی مختصر واقعات اور اس نے بھی بالخصوص ان کی قیفیت کیونکہ اقتدار یہ امتحان اور آزمائش ہے چاہے کسی کے پاس بھی ہے ایون کہ اگر شوہر بھی ہے وہ بھی امتحان و آزمائش میں کہ اس کو بھی بچوں کا حساب دینا ہے اگر سیٹ ہے تو وہ بھی امتحان و آزمائش میں کہ اسے نوکروں کا حساب دینا ہے اب جس سے جس سے اوپر چلتا چلا جائے گا منصب اور اقتدار اور کہر و تسلط اس کو ملتا چلا جائے گا اور جتنے اس کے نیچے ماتحت آتے چلے جائیں گے وہ اسی قدر امتحان اور آزمائش میں شکار ہوتا چلا جائے گا لہٰذا ہر ایک کو اپنے بارے میں غور کرنا ہے میں یہاں پر آپ کی خلافت اور آپ کی کیفیت سیدہ عمر بن عبدالعزیز صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور اس میں آپ کی کیفیت آپ کی عادت اور اتوار اور ایک کامیاب حکمران کیسے بنے آپ تیس ماہ تیس ماہ تھٹی منٹس کے مختصر سے عرصے میں وہ کون سے سباب تھے کہ آپ اتنا بڑا انقلاب لے کر آگئے کہ سب کچھ بدل کے رکھ دیا کیونکہ دو اہم ترین رکن ہیں ایک اچھی خلافت ایک اچھی حکومت ایک اچھے اقتدار کی دو اہم ترین علامتیں ہیں ایک امن دوسری خوشحالی اگر لائن اوڈر کی سیچویشن آپ کے کنٹرول میں اور پبلک خوشحال ہے فائننشلی طور پر اور کہیں آنے جانے میں کوئی خوف و خطر نہیں ہے تو سب مدینہ مدینہ ہیں ادروائس پرابلم تو آئی اب اس سامنے رکھی ان تمام چیزوں کو بھی دیکھیں کیسے ہوا حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے بہت زیادہ گھبرا رہے دے تنہچہ آپ نے مسجد میں برسر ممبر پیش کش کی اب یہ دیکھئے کتنے خوبصورت انداز ہے خلافت کا اعلان ہو چکا خلافت آپ کو پسند نہیں تھی لیکن آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا جو خلیفہ بن سکتا تھا مسلمانوں کا لہذا آپ کا نام مناصوبہ جو آپ ایکسپیکٹ کرتے بھی تھے مگر ڈڑ رہے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ میرا نام اعلان نہ ہو مگر آپ کے نام کا اعلان ہو گیا پھر فرمایا ہے لوگوں میرے کندوں پر خلافت کا بارے گڑا رکھ دیا گیا ہے مگر میں اسے انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتا لہذا میری بیعت کا جو توق تمہاری گردن میں ہے اسے خود اتارے دیتا ہوں تم جس سے چاہو اپنے خلیفہ بنا لو جب حاضرین نے یہ سنا تو بیچین ہو گئے اور سب نے بیگ زبان کہا ہم نے آپ ہی کو خلیفہ مقرر کیا ہم آپ سے راضی ہیں ہم سب آپ ہی کی خلافت متفق ہیں آپ اللہ کا نام لے کر امور خلافت سے انجام دیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں جب حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لوگوں کی یہ حقیدت دیکھی تو آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ لوگ با خوشی میری خلافت قبول کرنے پر آماد آئیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ یہ چھوڑ رہے ہیں اور کوئی ان کو چھوڑنے نہیں دے رہا آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی سرکار مدینہ راحت قلب و سنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود و سلام پڑھے اس کے بعد بیان فرمایا اے لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اب دیکھئے مسلمانوں کا حق کی مسلمانوں کا حکمران اپنی رعایہ کو کیا نیکی کی دعوت دے رہا ہے اے لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں تم تقوی اختیار کرو اپنی آخرت کے لئے نیکیہ کرو بے شک جو شخص آخرت کے لئے نیک حمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی حاجہ تو خود پورا فرما دے گا اے لوگوں تم اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کرو اللہ تمہارے ظاہر کی اصلاح فرمائے گا موت کو قسرت سے یاد کرو اور موت سے پہلے اپنے لئے نیک حمال کا خزانہ اکٹھا کر لو موت تمام لذت ختم کر دے گی اے لوگوں تم اپنے آبا و اجدات کے احوال پر غور و فکر کیا کرو وہ بھی دنیا میں آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے اسی طرح تم بھی چلے جاؤ گے اگر تم ان کے انجام کو یاد نہ رکھو گے اور موت تمہارے لئے بہت سختی کا باعث ہوگی لہذا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو اور بے شک یہ امت اپنے رب عز و جللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں ایک جسے سے جھگڑا نہیں کرے گی بلکہ ان کے درمیان عداوت و فساد تو دیرم و دینار کی وجہ سے ہوگا مال و دولت کی وجہ سے اللہ کی قسم میں کسی ایک کو بھی نہ حق کوئی چیز نہ دوں گا کیا فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں کسی کو ایک چیز بھی نہ حق نہ دوں گا اور حق دار کو اس کا حق ضرور دوں گا اس کے بعد فرمائے لوگو اللہ عز و جللہ کی اطاعت کرو تم پر اس کی اطاعت واجب ہے جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت ہرگیز نہ کرو جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں اس وقت تک تم میری اطاعت کرنا اور تم دیکھو کہ مازاللہ عز و جل میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہوں تو اس معاملے میں تم پر میری اطاعت ہرگیز لازم نہیں ہے سینہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ تو خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں کی حقوق کی نگے داشت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور اس کا نفاظ نفاظ شریعت قرآن و حدیث کے احکام کا نفاظ یہ دامنگیر تھی کیونکہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے جب آپ خلافت پر رہے ہیں حالات اچھے نہیں تھے پروٹوکل سسٹم تھا سیکیریٹی سسٹم ایکٹریویٹ تھا بہت سارے پروبلمز تھے جس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو مجھے بہت سارا اسلامی ہسٹری بیان کرنی پڑے گی اور میرا ٹوپک ہٹ جائے گا اور وقت اتنا نہیں ہے مگر آپ کو یہ ساری چیزیں درپیش نہیں کی کس طرح میں یہ حالات اور معاملات دروس کروں اکثر چہرے با پریشانی کے آثار دکھائی دیتے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سعیدتونا فاطمہ بنت عبد الملک کو حکوم دیا کہ اپنے زیورات بیت المال میں جمع کرا دو ونہ مجھ سے الگ ہو جاؤ وفا شیار اور نیک بیوی ان حکوم کی تعمیل کی اپنے زیورات بیت المال میں جمع کرا دیئے گھر کے کام کاج کیلئے کوئی ملازمہ نہ رکھی تمام کام خود کرتی اگر آپ کی زندگی درویشی فقر اور استقناہ کا نمونہ بن گئی جبکہ خلافت سے پہلے عمدہ لباس قیمتی لباس عمدہ خوشبو کر رو فر کی زندگی تھی میرے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسا انداز تھا کہ اگر لمبا کرتا اگر آپ کے جوتے کی ایڈی کے نیچے پاؤں کے ایڈی کے نیچے آ جائے تو اسے نکال تھے نہیں تھے کھینچ لیتے تھے یہ انداز تھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز تبدیل ہو گیا کیوں کہ ذمہ داری پڑ گئی ایسا سے ذمہ داری کہ یہ اظہار ان کا دیکھی ہے آپ کی تمام تر کوشش اس بات پر لگ گئی کہ ایک بار پھر صدیق اکبر اور فاروق عظم کی یا تازہ ہو جائے آپ نے اہلِ بیت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا ان کی ضبط کیوی جہدادہ انہیں واپس کر دی احیاء شریعت کے لیے کام کیا بیت المال کو خلیفہ کے بجائے عوام کی ملکیت قرار دے دیا اس کی حفاظت کے ریاحیت مضبوط انتظام کیا اس پہ توفہ تعایف اور بیجہ عنامات دینے کے طریقے کو ختم فرما دیا ان ذنیاں سے حسن سلوک کی روایت اختیار کی اس کے علاوہ بھی معاشی اور سیاسی نظام میں کئی صلاحات کی سید عمر بن عبدالعزیز کا زمان خلافت اگرچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بہت ہی مختصر تھا تیس ماہ تھٹی منت لیکن عالم اسلام کے لیے تاریخی زمانہ تھا آپ سے پہلے مختلف حکومنان اسلام کے دیئے وے نظام مذہب اور اخلاق اور سیاست حکومت کو بہت زیادہ مکس اپ کر چکے تھے آپ نے ان سب خرابیوں سے حکومت و معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کی حکمرانوں کی امتیازی خصوصیات مٹانے کی پوری کوشش کی امیر و غریب کے امتیازات ظلم و ستم کے نشانات ختم کر کے اسلام کا نظام عدل دوبارہ قائم فرما دیا سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کی طرز پر قائم کر کے اہد صدیقی اور فاروقی کی یا تازہ کر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدید و اصلاح کے اس کارنامے کی بدولت آپ کا زمانہ خلافت راشدہ میں شمار کیا جانے لگا اور میرے آقا سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا سب سے پہلے مجدد قرار دیا گیا اسلام کا سب سے پہلے مجدد سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ کی کیفیت دیکھئے ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے آپ سے عرض کی مجھے کوئی نصیت فرمائیے فرمایا تو سنیئے جب میں نے دیکھا کہ اس عمت کے ہر سرک و سفید کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے تو مجھے فوراں دور دراز کے شہروں اور زمین کی اطلاف اور اقناف پر رینے والے بھوک کے مارے ہوئے فقیروں بے سہارہ مسافروں ستم نصیدہ لوگوں اور اس قسم کے دوسرے افراد میں خیال آ گیا اور میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری ریایے کے بارے میں باز پوچھ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ان تمام لوگوں کے حق میں میرے خلاب بیان دیں گے یہ سوچ کر میرے دل پر خوف تاری ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں میرا کوئی حضور قبول نہیں فرمائے گا اور میں اپنی آقا کے حضور کسی قسم کی صفائے پیچ نہیں کر سکوں گا یہ سوچ کر مجھے خود پر ترس ہاتا ہے یہ سوچ کر مجھے خود پر ترس ہاتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اس حقیقت کو میں جتنا یاد کرتا ہوں میرا احساس اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے پھر آپ نے اپنے بچوں کی امی سے مخاطب وقت فرمایا اب آپ کی مرضی ہے اس نصیت کو حاصل کریں یا نہ کریں ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ خلافت پر فائز ہوئے تو گھر آ کر مسلح پر بیٹھ کر رونے لگے یا تک کہ آپ کی داری مبارک آنسو ستر ہو گئی میں نے عرض کی یا میرے مومنین آپ کیوں روتے ہیں فرمایا میری گردن پر امت سرکار کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے جب میں بھوکے فقیروں مریضوں مظلوم قیدیوں مسافروں بوروں بچوں عیالداروں الغرس تمام دنیا کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے مطالق گور کرتا ہوں تو درتا ہوں کہ کہیں ان کے مطالق اللہ تعالیٰ باز پرس فرمائے اور مجھ سے جواب نہ بن پڑے بس یہ بھاری ذمہ داری اور فکر مجھے رولا رہی ہے تو میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے احساس ذمہ داری سب سے پہلے احساس ذمہ داری ہوتا ہے سب سے پہلے یہ فلنگس ہوتی ہیں کہ میں کھڑا کھا ہوں میں اگسو بیان کے منچ پر کھڑا ہوں میرے سامنے ڈائی سے میرے سامنے آڈینس ریٹھی ہے میرے سامنے دور دراز کے لوگ بیٹھے ہیں اب یہ سارے تصورات میرے اندر ایک حساس ذمہ داری پیدا کروائیں گے کہ مجھے کیا بولنا ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے کیا ایڈریس کرنا ہے مجھے کونسی بات پہنچانی ہے کس طرح پہنچانی ہے کن باتوں کا خیال لکھنا ہے کن باتوں کا خیال نہیں رکھنا مطلب بہت سارے فیکٹر سامنے آئیں گے کیونکہ جب مجھے حساس ذمہ داری ہوگا تب میں یہ سوچوں گا وہ نام جو بھی بیٹھا ہوں میری ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے مائے کے میں ہوں شروع جاؤ مدری چینل کی سکرینیں لائل جا رہا ہوں بول دو نہیں اگر ایسا سے ذمہ داری ہے اور ایسا سے ذمہ داری جنجورتہ ہے تو ابھی سوچیں گے مجھے کیا کرنا چاہیے ہر شکچہ وہ امامت کے مسئلے پہ کھڑا ہے افتا کے مسئلے پہ بیٹھا ہے عالیم کے مسئلے پہ بیٹھا ہے اقتدار کی مسئلے پہ بیٹھا ہے سپر ویزنگ کی مسئلے پہ بیٹھا ہے کسی بھی مسئلے پہ بیٹھا ہے اس کو یہ سوچنا ہے کہ میں جہاں ہوں میں جواب کیا دوں گا بارگاہ الہی عز و جللہ میں مالک یوم الدین روز جزا کا مالک میرا رب کریم جب اس کے حضور میری آج نہیں ہوگی تو میں تمام بتو گے کیا جواب دوں گا میرا کونسا حضور قبول کیا جائے گا کونسا حضور قبول نہیں کیا جائے گا میری کونسی بات سنی جائے گی کونسی بات نہیں سنی جائے گی میری کس بات پر مجھے سزا سنا دی جائے گی اور کس بات پر مجھے جزا دی جائے گی اس پر غور کرتا رہے تو اس کی طبیعت میں تبدیلی آئے گی اس کے کام میں تبدیلی آئے گی اس کے بزاج میں تبدیلی آئے گی ارے اس کی نیند اڑ جائے گی اس کی بھوک مر جائے گی اس کا چین اڑ جائے گا اقتدار یہ کانٹو کی باہر ہے پھولوں کا سیج نہیں ہوتی ذمہ داری یہ کانٹوں کی باہر ہوتی ہے آلہ حضرت امام علیہ السنت فرماتے ہیں فکرِ معاش بدبلہ حولِ معا جاغوزہ لاکھوں بلا میں فسنے کو روح بدن میں آئی کی ہوئے آپ کا اندازِ حکومت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کو سنیے خلافت کا بارے گرہ اٹھاتے ہی فرض کی تکمیل کے حساس نے آپ کی زندگی بدل کر رکھ دی جب سلیمان بن عبدالملی کی تدفین سے فارغ ہو کر آپ قبرستان سے واپس آنے لگے تو سواری کیلئے عمدہ نسل کے خچر اور ترکی گھورے پیش کیے گئے پوچھا یہ کیا ہے عرض کی یہ شاہی سواریاں ہیں جن پر کبھی کو سوار نہیں ہوا ان کا مصرف یہ ہے کہ نیا خلیفہ ہی پہلی بار ان پر سوار ہوا کرتا ہے چونکہ اب آپ ہمارے خلیفہ ہیں لہذا ان میں سے کسی کو قبول فرمائیے مگر سیدہ عمر بن عبدالعزیز اپنے خادم خاص مزحیم سے فرمایا میرے لئے میرا خچر کافی ہے انہیں مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دو جب روانہ ہونے لگے تو ایک سپائی نے آگے بڑھ کر عرض کی حضور چلیے میں آپ کی خچر کی لگام پکڑ کر سا سا چلتا ہوں اپنے لئے آج کے دروازہ کھولتے ہیں ایک پروٹوکل ٹیٹسکوٹ پروٹوکل پروٹوکل سسٹم میں آپ کی لگام پکڑ کر آگے چلتا ہوں اس کو منع فرمایا فرمایا میں بھی تمہاری طرح ایک عام مسلمان ہاری سین سیکیریٹی کے حوالے سے اس ودی پروبلمز تھے تین تین سو سیکیریٹی گارڈ ساتھ چلتے تھے آپ سے پہلے آپ نے سب کو فرمایا کہ اگر دس دینار تنکھا ملے گی رینہ ہے تو رو بنا چلے جاؤ پھر آپ نے اپنے سیکیریٹی آفیسر کی طرف دیکھا کہ میرا سیکیریٹی آفیسر کون ہے جو میری حفاظت پر معامور کیا گیا ہے یہ میرا آفیسر کون ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو سیکیریٹی انچارج تھا اس کو آپ نے معذول کر دیا کیوں؟ کہ وہ صحابی خلفاء کہ کہنے پر خلافہ شریعت سزائے دیا کرتا تھا پھر آپ نے عمر بن مہاجر انساری کو اپنے پاس بلوائے اور فرمایا کہ تم آسے میرے سیکیریٹی آفیسر ہو وجہ وجہ ان کو سیکیریٹی آفیسر کیوں بنایا یہ وجہ ہم سب کے لئے بڑی کان کھول کا سننے والی بات ہے اشارت فرمایا تم جانتی ہو کہ میں تمہارے درمیان میں تمہیں ایک کیومن سب دے رہا ہوں تمہارا میرا رشتہ اسلامی رشتہ ہے میں نے تمہیں قسرت سے تلاوت قرآن کرتے اور لوگوں سے چکا نوافل پڑھتے دیکھا تو نماز بہت اچھی پڑھتے ہو یہ وجہ ہے کہ میں تمہیں اپنے سکیریٹی اپیسر بناتا ہوں خوف خدا والا بندہ اٹھایا اور اپنے ساتھ کھڑا کر دیا تو خدا سے ڈرتا ہو نماز پڑھتا ہو قرآن کی تلاوت کرتا ہو ایسا شخص اپنے ساتھ ملایا سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت اہم ترین بات جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹ جائے نہ تو سارے معاملات ہمارے درست ہو جائیں ہر ایک کو اس بات کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور اگر ہو سکے تو اس مدری پھول پر عمل سب کو کرنا چاہیے جب آپ خلافت پر مقرر ہوئے ہوتا ہے صاحب آزو کا جب آپ منصب پر آتا ہے تو چاروں طرح سے بھیڑا جاتی ہے تو خلافت پر جب آپ بیٹھے تو لوگوں نے آپ کے قریب ہونے کی کوشش کی یہ ہوتا ہے ہر صاحب منصب اور مشہور آدمی کہ لوگ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا مگر آپ صرف نیک اور پریزگار لوگوں کو اپنی صحبت میں رکھتے تھے جب ایک پرانے دوست کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا ہم نے اسے اس طرح چھوڑ دیا جس طرح ریشم اور نقش و نگار کو چھوڑ دیا اب مزید سنیے حضرت سیدنا ابو حازین علی رحمہ فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے یہ بہت اہم مدنی پھول ہے میرے لئے بھی آپ کے لئے بھی تمام کے لئے ہم سب کے لئے مدنی پھول ہے اور یہ ہمیں نصیب ہو جائے نہ مدینہ مدینہ ہو جائے جب آپ خلافت پر فائز ہوئے تو فرمایا میرے لئے دو نیک اور صالح مرد تلاش کرو میرے لئے دو نیک اور صالح مرد تلاش کرو چنانچہ دو حضرت تشریف لے آئے تو اب ان سے التجا کی فرمایا نہیں ان سے التجا کی ریکویسٹ کی کیا آپ میرے ہر کام پر نگاہ رکھیے آپ میرے ہر کام پر نگاہ رکھیے جب مجھے کوئی غلط کام کرتا دیکھے تو مجھے خبردار کر دیجئے گا اور رب تعالیٰ کی یاد دلا دیجئے گا حضرت سیدہ عمر بن مہاجی رحمت اللہ تعالیٰ کا بیانے سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے عمر جب تم مجھے راہ حق سے ادھر ادھر ہوتے دیکھو تو میرا گریبان پکڑ کر جھنجورنا میرا گریبان پکڑ کر جھنجور ڈالنا اور کہنا یہ تم کیا کر رہے ہو اب یہ وہ کیفیات تھی یہاں کی کہ اب یہ کون کرے یہ کون کرے میں اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو خڑا کروں اور میں اس کو پابند کروں کہ تم مجھے راہ راست پر رکھنا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ایسا ہاتھ بھی ڈھنڈو تو صحیح تو قرآن و حدیث کو سمجھ دے والا مفتی ہو مفتی اسلام ہو کوف خدا والا ہو مجھے میری غلط کاموں کے پر روک کرے والا ہو اور مجھے کہنے والا ہو کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے خلفاء راشدین کا طریقہ نہیں ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نیک لوگوں کا طریقہ نہیں ہے یہ صالحین کا طریقہ نہیں ہے یہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جن کی تعریف قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے یہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لئے میں جنت تیار کر رکھی ہے ان کے لئے جنت کی نیرے ہیں ان کے لئے جنت کی انامات ہیں ان کے لئے جنت کے پھن ہیں ان کے لئے جنت کی طرح طرح کی نعمتیں ہیں یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں مجھے ڈرانے والا کون ہے میرے ساتھ مجھے جو ڈرائے میں اس کو ڈراؤں جو مجھے سمجھائے میں اس کو سمجھاؤں جو مجھے بتائے میں اس کو بتاؤں گا کہ تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے تو ایسا شخص اپنے ساتھ رکھنا یہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ فیکٹر تھا سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کیفیت تو آپ نے گھر کری سن لی مجھے بھاگے جا رہا ہے ہاتھ بھی نہیں آ رہا اب میں ان کی بہت ساری کیفیات کے بیان سے سرف نظر کرتے ہوئے ریایہ کی طرف چلتا ہوں ریایہ یہ ریویت سے ہے اور مفتی احمد جارکہ نیمی لکھتے ریایہ کو ریایہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی ریایت کی جاتی ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے میں ایک سیدنا امیر و مومنین اے آپ کو جیسے میں نے ان کے واقعات بیان کیے خلفہ راشدین وغیرہ کے اسی طرح آپ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی دلچس واقعہ بیان کرتا ہوں اور اس میں ٹفز ہے کہ کامیاب اگر آپ ذمہ دار کامیاب ادھے دار بننا چاہتے ہیں تو سیدنا عمر بے ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا یہ میں جب آپ کو بیان کرتا ہوں فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بیس برس تو گورنر کے عدے پر رہے ہیں پھر آپ خلیفہ ہوئے بھی بیس برس ہوئے اتنا طویل عرصہ آپ کامیابی کے ساتھ گزار رہے ہیں کیسے اس کا راز آخر کیا ہے فرماتے ہیں میرے اور ریایہ میرے اور ریایہ کے درمیان ایک رسی ہے جس کا ایک سیرہ میرے ہاتھ میں اور دوسرا ان کے ہاتھ میں جب وہ ادھر سے رسی کھیشتے ہیں تو میں ادھر سے رسی ڈھیلی کرتا ہوں کہ رسی ٹوٹ نہ جائے جب وہ ادھر سے ڈھیل دیتے ہیں تو میں ادھر سے رسی کھیشنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ رسی ٹوٹ نہ جائے یعنی ایک فلیکسبل اور ایک ٹولارنس کے ساتھ ایک برداشت کے ساتھ اور ایک میچن انڈرسٹیننگ کے ساتھ کہ ریایہ اپنے حاکم کو سمجھے اور حاکم اپنی ریایہ کو سمجھے جب تک یہ ساری چیزیں ساتھ لے کر ہی چلیں گے اس وقت تک بات بنے گی نہیں تو حضرت سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر جو میں آپ کو ارس کرنے جا رہا تھا تو آپ کے دور خلافت میں جسے میں نے کہا نا کہ دو چیزیں بری امپورٹنٹ ہیں ایک چیز ہے امن اور دوسری ہے خوشحالی یہ دو چیزیں مل جائے نا تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت مطلب یہ ایک سیفیشنٹ چیز ہے ایک کمپریہنسیف قسم کی ریسپونسیبلیٹی اگر ہم کہے جائیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ امن ہے لوئن اوڈر کی سیچویشن مدینہ مدینہ اور قوم خوشحال ہے سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنو کے دور خلافت میں یہ دونوں چیزیں مجھے سر دیں آپ نے ریایہ کے لئے کیا 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 یہ سنیے عوامی فلا بیبوت کے لئے اس کو فلا عامہ کا کام کہا جاتا ہے مسافروں کی خیر خواہی کے لئے آپ نے جگہ جگہ ایسی مسافر خانے تعمیر کرائے جس میں یہ آئیں میمان رہیں اور ان کی میمان نوازی کی جائے اور مریضوں کا علاج وہاں پر فرام کیا جائے یہ سارا بیت المال سے ہو رہا ہے یہ سارا بیت المال سے ہو رہا ہے عوامی لنگر خانے آپ نے بنائی تاکہ تمام فقراء مساکین اور مسافروں کو کھانا ملتا رہے تاریخ دمشق کے حوالے سے یہ ساری باتیں نکل کیئے اور بھی کتابوں کے حوالے سے ہیں التبقات الخبراء کے حوالے سے سیرت ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے باتیں رہے ہیں یہ ساری باتیں اسی طرح ضرورت مندوں کی تلاش کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے ایک شخص باقاعدہ اعلان کیا کرتا کہاں ہے کرزدار کہاں ہیں نکاح کے خواہش رکھنے والے کہاں ہیں مساکین کہاں ہیں یتیم اور جب یہ لوگ سے رابطہ کرتے تو وہ ان کی ضروریت پورا کیا کرتا تھا نہ بھی نہوں فالی زدوں یتیموں کی خیرخواہی کا الگ آپ نے سسٹم ایکٹیویٹ کر رکھا تھا اس کی تفصیلیں میں ہیڈنگز پر کرا کے نکلتا ہوں اندوں اپاہیجوں کی دیکھ بال کے لیے آپ نے غلام عطا کیے ہوئے تھے اپاہیجوں کے الگ وظائف مقرر کیے ہوئے تھے کہے زدگان کی مدد کے لیے الگ سے آپ نے اپنا ایک سسٹم ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا اور فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا مشکل بولا مشکل کشاہ قرمات اللہ وجل کریم کے پوتے حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے پاس آگئے آپ نے تعقید کی کہ جب آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو تو کسی کی زبانی یا لکھر پیغام بجوایا کرے کیونکہ مجھے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ آپ جیسی ہستی میرے دروازے پر آیا کرے یہ تھے ہمارے کمران بچوں کے وظیفہ الگ مقرر کیے ہر ایک کو برابر وظیفہ الگ دیا جاتا وظائف میں باتدریج اضافہ کیا جاتا غریبوں کے امداد کے الگ الگ ذرائع بنائے گئے غلام کو آزادی کیسے ملے اس کا نظام آپ نے الگ بنایا اور اس طرح کرتے 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 ہر دل عزیز خلیفہ بن کے صحیب عمر بن عبدالعزیز مقررزوں کے کرزے ادا کرنے کا حکومت الگ سے عطا فرمایا عوام کی خوشحالی کو آپ نے بہت زیادہ فوکس کیا اور تقریباً ارائیس سال یعنی تیس مہینے خلیفہ رہے مگر ناجائز عام دنیا کی روک تھام ظن کے صد باپ مال کی دیانت دارانہ تقسیم کے نتیجے میں ایک سال ہی میں لوگوں کے مالی حالات اتنے بہتر ہو گئے کہ کوئی شخص باری رقم لاتا اور کسی اہم شخصیے سے کہتا کہ آپ کی نظر میں جو ضرورت مند ہو ان کو یہ مال دے دیئے تو بڑی دور دھوب اور پوچھ گوچھ کے بعد بھی کوئی ایسا آدمی نہ ملتا جسے یہ مال دیا جائے بھی لاکر اسے وہ مال واپس لے جانا پڑتا اتنا کہتے رہے کہ فیننشلی اکنومکلی اور معیشت کے حوالے سے ایک ایک سٹرونیس آنی چاہیے فرد خوشحال ہونا چاہیے تو یہ اس کے لئے ساری چیزیں تھی خوشحالی کی چند جھلکیاں میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں خوشحالی کا کس طرح دور دور ہو گیا کہ سعید عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ مستحکین پر صدقہ تقسیم کیا جائے مستحکین نے صدقہ تقسیم کیا جائے لیکن براوی کہتے ہیں میں نے دوسری سال دیکھا کہ جو لوگ صدقہ لیا کرتے تھے وہ خود صدقہ دینے والے بن گئے یہ آیا بن سعید کا بیان ہے کہ سعید عمر بن عبدالعزیز نے مجھے افریقہ پر صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا میں نے صدقہ وصول کر کے فقراء کو تلاشا کہ ان میں تقسیم کروں لیکن مجھے کوئی فقیر نہیں ملا کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رضیرہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو دولت مند بنا دیا تھا لہذا میں نے صدقے کی رقم غلام خرید کر آزاد کر دیے سعید عمر بن عبدالعزیز نے گورنر عبدالحمید بن عبدالرحمن کو لکھا کہ بیت المالچہ لوگوں کو وظائف ادا کر دو انہوں نے لکھا میں نے وظائف دے دیئے لیکن بیت المال میں ابھی بھی مال باقی ہے تو آپ نے لکھا ہر اس مکروز کا قرض ادا کرو جس کا قرض کسی ہماکت کی بنا پر نہ ہو انہوں نے جواب دیا میں نے ایسوں کے قرضیں بھی ادا کر دیئے لیکن بیت المال میں مال باقی ہے فرمایا ان کمارہ کو تناش کرو جو مفرز ہو اور ان کی شادی کے لئے خراجات نہ ہو فرمایا میں نے ایسے لوگ ڈھنڈے ان کی شادیہ کروا دی مگر بیت المال میں مال باقی ہے اتنی مطلب کہ فیننشلی جب سلطنت سٹرونگ ہو جائے ادارہ سٹرونگ ہو جائے تو پھر مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے اور آپ باقاعدہ گھوڑے پر سوار ہو کر یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں آپ باقاعدہ گھوڑے پر سوار ہو کر شیئر کے باہر تشریف لاتے یہ انداز تھا شیئر کے باہر تشریف لاتے اور تشریف لانے کے بعد آپ آنے والوں کے پوچھتے کہ بتاؤ فلاں شہر میں عوام کی کیا حالت ہے اب جب وہ لوگوں کو آپ کی خوشحالی کو عوام کی خوشحالی عوام کے مطمئن ہونے کی اطلاع دیتے تو آپ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ظاہر ہے کہ یہ پوری کتاب ہے میرے پاس خلافتِ راشدہ کے حالاتِ زندگی کا مدنی گلدستہ سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت کی چار سو پچیس حکایت اس کے اندر ہے یوں سمجھئے کہ ایک کامیاب حکمران بننے کے لیے ایک کامیاب ذمہ دار بننے کے جس کو میں نے شروع میں بیان کر دیا کہ یہ صرف کسی مملکت یا حکومت کے لیے نہیں ہے کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے میں تو تمام عاشقانِ رسول تمام مسلمانوں سے اس بات کیونکہ یوکے میں الگ ہمارے اسلام بھائی اس کی تیاری کر چکے افریقہ میں الگ تیاری کر چکے دنیا کے کئی ممالک کے اندر جو ذمہ دار طبقہ ہے جو عوامی جس کے پبلک سرویسی جس کے ذمہ ہیں اب چاہے وہ مملکت کی سطح پر ہو ادارتی سطح پر ہو تنظیمی سطح پر ہو علاقہ ہی سطح پر ہو صوبائی سطح پر ہو یا وفاقی سطح پر ہو یا کسی بھی سطح پر ہو ہر مسلمان کو اس بات کا ڈر و خوف ہونا چاہیے کہ میں مرنے کے بعد اب میں رب تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا ان شوٹ یہ ہے ان شوٹ یہ ہے اور ہمارے اصلاف نے باقاعدہ اس کے لیے کوششے کی میرے سامنے حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی کی احیال علوم ہے کہ ہمارے پرانے بزرگ کس انداز سے ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا کرتے تھے اور یہ جب چیزیں سامنے آتی تھی تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی بہت سارے واقعات ہیں یہاں پر بہت سارے واقعات ہیں من تمام تر واقعات مرٹی کتاب ہے اس کا ایک پورا چپٹر ہے ان تمام واقعات تو صرف ایک واقعہ بیان کروں گا اور اس واقعے میں ہر ایک کے لیے مدری پھول ہیں ہر ایک کے لیے خوف خدا کا بیان ہے ہر ایک کے لیے تقویہ کا بیان ہے ہر ایک کے لیے اس میں اصلاح کے سیکھنے اور سمجھنے کے مدری پھول ہیں کوئی یہ نہ کہے کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ فلاں کو کہہ رہا ہے سب سے بڑی پرابلہ ہماری یہ ہے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں کہتا ہے یہ فلاں کو کہہ رہا ہے آج فلاں کو بتا ارے وہ بیٹھا ہوگا نہیں بیٹھا ہوگا ارے وہ بیٹھا ہوگا نہیں ہوتا چھوڑو تم بیٹھے ہو تو وجہ کے ساتھ آپ تو سنو کیا آپ کو کوئی سیڈیفیکٹ ملا ہوا ہے کہ آپ جنتی ہو کیا آپ کو سیڈیفیکٹ ملا ہوا ہے کہ آپ ایمان سلامت لے کے جائیں گے کیا آپ کو سیڈیفیکٹ ملا ہوا ہے کہ آپ جہنم کی آگ میں نہیں جلائے جاؤ گے کیا آپ کو سیڈیفیکٹ ملا ہوا ہے کہ آپ کی قبر میں آگ نہیں لگے گی کیا آپ کو سیڈیفیکٹ ملا ہوا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ کچھ نہیں فرمائے گا جب مجھے پتا ہی کچھ میرے بارے میں نہیں ہے نہ مجھے میری ایمان کی سلامتی کا پتا نہ قبر کا پتا نہ عشر کا پتا نہ یہ پتا کہ قیامت کے روز میرے لئے حکوم کیا ہوتا ہے جہنم میں جانے گا کہ جنت میں جانے گا مجھے کیا پڑی ہے کسی اور کے بارے میں سننے کی میں اپنے بارے میں سنوں کہ ایک روز مجھے میرے ناز اٹھانے والے مجھے جانے یا نہ جانے پیچانے یا نہ پیچانے اقتدار ہو یا نہ ہو ذیمہ داری ہو یا نہ ہو ایک دن مجھے قبر میں دعب کر چلے جائیں گے میں ہوں گا قبر کا گھراہ ہوگا میں ہوں گا میرے عمال ہوں گے اس پوائنٹ آف یو کو سامنے رکھیے اور سنیے کہ حضرت سیدہ عمام عبد الرحمن بن عمر عوضائی رحمت اللہ تعالیٰ لے کیا فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ منصور نے آپ سے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے اب اس وقت کے علماء اقابرین علماء علماء ربانیین ان کا انطرز زندگی اور خلفاء کا نصیحت قبول کرنے کا انداز دیکھئے فرماتے خلیفہ مردی ایک حضرت سیدہ مقہول دمشقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السحابی رسول حضرت سیدہ عطیہ بن بشر مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور اس واقعے کو امام غزالی نے اپنی کتاب کی حال علوم میں نقل کیا میں پورا واقعے بھی بیان نہیں کروں گا چند جن جگہوں سے بیان کروں گا تاکہ کم وقت میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو سکنے اللہ کی رحمت سے فرمایا میرے اقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارت فرمایا جس بندے کے پاس اللہ کی طرف سے اس کے دین کے سلسلے میں کوئی نصیحت آئے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اس کی طرف لائی گئی ہے اگر شکر کے ساتھ اسے قبول کر لے تو ٹھیک ورنہ وہ اللہ کی طرف سے اس کے خلاف حجت بن جاتی ہے تاکہ وہ اس کے گناہ اور اللہ سے ناراضی میں زیادہ زیادتی کا باعث ہو زیادہ نصیحت ہمارے طرف آ رہی ہے ہم قبول کرنے والے بن جائیں فرماتے ایک خلیفہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا مقول دمشقی مختلی راویوں کے نام نکل فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو حاکیم اس حال میں مرا کہ اپنی ریایہ کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہو تو اللہ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے ایک خلیفہ جو حق کو ناپسند کرتا ہے وہ گویا اللہ کو ناپسند کرتا ہے بے شک اللہ واضح حق ہے اور اسی ذات نے جب امور سلطنت تمہارے سپورٹ کیے تو تمہارے لئے ریایہ کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری قرابت کے باعث نرم کر دیا اور رسول کرم لوگوں پر مہربان اور رحم فرمانے والے اور اپنے ہاتھ سے ان کی غمخاری کرنے والے تھے لوگ بھی آپ کی تعریف کرتے اور آپ کے نزدیک بھی آپ اللہ کے نزدیک بھی آپ محمود تھے یادہ تمہیں بھی یہی لائک ہے کہ اللہ کی رضا کی خاتی ریایہ کے حقوق بجا لاؤ اللہ کی رضا کیلئے ان میں انصاف قائم کرنے والے اور ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والے ہو جاؤ ان پر دروازے بند نہ کرو اور نہ ہی اپنے اور ان کے درمیان کوئی آر قائم کرو ان کے پاس کوئی نعمت دے کر خوش ہو جاؤ اور اگر انہیں کوئی برائے پہنچے تو پریشان ہو جاؤ اے خلیفہ خلافہ سے پہلے تم پر صرف اپنے نفس کی ذمہ داری تھی اور اب تمام ریایہ کی ذمہ داری تم پر ہے خواہ وہ کالے ہو یا گورے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہر ایک کا تمہارے انصاف میں حصہ ہے تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ان میں سے گروہ در گروہ اٹھکھرے ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک تمہارے خلاف کسی مسئبت کے پہنچنے یا ظلم دھانے کی شکایت کرتا ہوگا ایک خلیفہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ٹینی ہوا کرتی تھی جس سے آپ مسواق فرمایا کرتے اور اس سے منافقین کو ڈالایا کرتے تو ایک مرتبہ سینا جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوگے عرض کی آتا یہ ٹینی کیسی ہے جس سے آپ کی امت کے دل ٹوٹ گئے اور روب سے بھر گئے تو پھر کچھ شخص سے کیا حال ہوگا جس نے لوگوں کے پردے چاک کیے ان کے خون بہائے ان کے گھروک کو ویران کیا ان کے شہروں سے نکالا اور ان پر اپنا خوف کو صلت کیا اے خلیفہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غیر ارادی طور پر ایک عرابی کو خراش پہنچی تو حضرت سینا جبریل امین نے بار گئے رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی آقا بے شک اللہ نے آپ کو جبار و متقبر بنا کر نہیں بھیجا تو آپ نے عرابی کو گلایا اور اسے فرمایا مجھ سے قصاص لو عرابی نرس کی آپ پر میرے ماباب قربان میں معافی چاہتا ہوں میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا اگرچہ آپ میری جان لے لیں یہ سن کر آپ نے اس کے لئے دعا خیر فرمائی اے خلیفہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ خلیفہ دوہم سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر دریائے فرا کے کنارے کوئی بکڑی کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھے خواف ہے کہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو جو تمہاری ریایہ میں سے ہوتے ہوئے تمہارے عدلہ انصاف سے محروم رہا اس کے بارے میں تم سے کیوں کر پچھ گچھ نہ ہوگی اے خلیفہ تم ایسی آزمائش میں ڈالے گئے ہو کہ اگر آسمان زمین پہاڑا پر ڈالی جاتی تو اسے اٹھانے سے انکار کر دیتے اور اسے ڈرتے اے خلیفہ خلیفہ دوام امیر مومین فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ انہیں انصار میں سے ایک شخص کو صدقے پر عامل مقرر فرمایا تو صدقہ وصل کرو پھر کچھ دن بعد انہیں وہی پر مقیم دے کر ان سے پوچھا تمہیں اپنے کام کی طرف نکرنے سے کس چیز روکا وہ نہیں گئے وصل کرنے کے لئے کیا تم ہی جانتے ہیں کہ تمہارے لئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص کی مثل عجر ہے عرض کی ایسی بات رہی ہیں فرما تو کیوں نہیں گئے عرض کی مجھے خبر پہنچی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اشارت فرمایا جو شخص لوگوں کے معاملات پر سے کسی معاملے پر والی بنا کسی معاملے پر اب بڑی سطح کے حکومتی اقتدار سے نکل کے نیچے آئی ہے بلکل اپنی اپنی پوزیشن پر آئی ہے جو شخص لوگوں کے معاملات میں سے کسی معاملے پر والی بنایا گیا تو قیامت کے دن اس حال میں لائے جائے گا کہ اس کا ہاتھ اسی گردن کے ساتھ بندہ ہوا ہوگا اور اس سے اس کا عدل و انصافی کھول سکے گا پھر اسے جہنم کے پول پر کھلا کیا جائے گا وہ پول اسے ایسا جھکا دے گا کہ اس کا ہر ہر عز اپنی جگہ سے ہل جائے گا اس کے بعد اسے پہلی حالت پھلایا جائے گا تاکہ اسے حساب لیا جائے اگر وہ نیک ہوا تو اپنی نیکی کے باعث نجات حاصل کر لے گا اور اگر بد ہوا تو بدی کے باعث پول ٹوٹ جائے گا اور وہ جہنم میں ستر سال کی مضافت کی گہرائے میں جا گرے گا فاروق عظم ندیرہ تعالیٰ نے اسے پوچھا تم نے یہ قصے سنا ہے یہ حدیثیں اس نے بیان کی تم نے کس سے سنا ہے اس نے عرض کی ابو زرگفاری اور سلمان فاسی رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے آپ نے ان دونوں کو بلا کر ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی جی ہاں ہم نے یہ بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے آپ نے فرمایا ہائے عمر خلیفہ دونوں فرماتے ہیں ہائے عمر جب حکومت میں یہ کچھ ہے تو کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو زر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی ذمہ داری وہی لے گا جس کی ناک اللہ کاٹ دے اور اس کا چہرہ خاقہ لد کر دے یہ سن کر ابو جعفر منصور تو خلیفہ جو نصیت کے لیے بیٹھا ہے رمال مو پر لے کر چہرے پر رکھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا فرما دیتا کہ اس نے مجھے بھی رولا دیا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا ارشاد ہے حاکم چار قسم کے ہیں وہ طاقتور حاکم جو اپنے آپ کو بھی منع کرے اور ماں تحتوں کو بھی منع کرے یہ اللہ کی راہ میں جیہاد کرنے والے کی طرح ہے اس پر اللہ کا دست قدرت رحمت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے دوسرا وہ کمزور حاکم جو خود کو تو منع کرے لیکن اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کے ماتے عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں یہ ہلاکت کے کنارے پر ہے البتہ اگر اللہ اس پر رحم فرمائے تو بچ سکتا ہے تیسرا وہ حاکم جو اپنے ماتے ہیں تو کو تو منع کرے لیکن خود عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرے یہ ختمہ یعنی ریایہ کے ساتھ ظلم کرنے والا حاکم ہے جس کے بارے میں اس نے اخلاق پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطرین حاکم ختمہ ہے یعنی یہ اکیلا حلاق ہوتا ہے چوتا وہ حاکم تو خود بھی اور اس کی ریایہ بھی عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرے یہ دونوں حلاقت میں ہیں فرمایا اے خلیفہ مجھے خبر پہنچیے کہ سیدنا جبیلیمین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی میں اپنے میں آپ کے پاتھ ایسے وقت حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ پھونکنی والی پھونکنیوں کو آگ پر رکھ دیا گیا ہے تاکہ قیامت کے لئے آگ بھرکایا جائے آپ نے سیدنا جبیلیمین سے ارشاد فرمایا جبیل مجھے آگ کے بارے میں بتاؤ انہوں نے عرض کی اللہ نے اسے بھرکانے کا حکم فرمایا تو ایک ہزار سال تک اسے بھرکایا گیا حتیٰ کہ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک بھرکایا گیا تو یہ زرد ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک بھرکایا گیا تو یہ سیاہ ہو گئی اب یہ سیاہ تاریخ ہے اس کے انگارے روشن نہیں ہوتے اور نہ اس کے شولے بجیتے ہیں ان ذاتی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر جہنمیوں کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا زمین والوں کے لئے ظاہر ہو جائے اگر جہنم کے پانی میں سے ایک ڈول زمین کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو بھی اس سے چکھے مر جائے اور وہ زنجیر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر اس کی ایک کڑی زمین کے تمام پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ پگل جائیں اور اسے نہ اٹھا سکیں اور اگر کسی شخص کو جہنم میں داخل کر کے نکالا جائے تو اس کی بدگو بسورتی اور حیبت سے زمین والے مر جائیں یہ سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے آپ کے رونے کی وجہ سے جبیل امین بھی رونے لگے پس جیدر جبیل امین عرض کی یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے سبب آپ کے اگر اور پچھلوں کے گناہ بخش دیئے انشاءت فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور جبیل تم کیوں رو رہے ہو حالانکہ تم تو روحیل امین ہو اللہ کی رحیل پر امین ہو عرض کی مجھے خوف ہے کہ کہیں میں بھی آزمائش میں نہ ڈال دیا جاؤں جس طرح حارت و معروض کو ڈالا گیا اللہ کے نزدیک جو میرا مقام مرتبہ ہے اس پر بھروسہ کرنے سے مجھے اللہ کی خفیہ تدبیر نے گوکا ہوا ہے دیکھئے کسے کسے لوگ کسے کسے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں پھر دونوں روتے رہے حتیٰ کہ آسمان سے ندہ کی گئی اے جبریل اور اے محمد اللہ نے تم دونوں کو اپنی معصیت اور حص پر ہونے والے عذاب سے امان دیر رکھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضلت تمام انبیاء پر ایسے جیسے جبریل کی تمام مالائکہ پر یہ نصیحت کے مدری پھول امام عوضائی رحمت اللہ تعالیٰ نے خلیفہ منصور کو دیئے اس حکایت کے راوی اور پھر جب لوٹیں لگے تو اس حکایت کے راوی کہتے ہیں کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے کچھ مال دینے کا حکم دیا تاکہ سفر میں کام آسکے لیکن امام عوضائی نے قبول نہ کیا فرمایا مجھے اس کی کچھ ضرورت نہیں میں دنیاوی مال و مطا کے بدلے اپنی نصیحت کو فروخت نہیں کروں گا آئے 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 کیسے لوگ تھے اے میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کئی ایسے افعال ہیں کہ جن کی وجہ سے عام طور پر پریشانی اور مصیبت آدمی کو بھگتنی پڑتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے لوگوں پانچ باتوں سے بچنے کے لیے پانچ باتوں سے بچو جو قوم کم تولتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں ملتلہ کر دیتا ہے نمبر دو جو قوم بدعہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دشمروں کو ان پر مصدد کر دیتا ہے نمبر تین جو قوم زکاة ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے اور اگر جو پائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کا کترہ بھی نہ دیا جاتا جس قوم فہاشی اور بھی حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تعالیٰ کے مرض میں ملتلہ فرما دیتا ہے جو قوم قرآن پاک کے بگیر فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے یعنی یہ یاد رکھیے کہ ہر برائی ہماری ذات تک محدود نہیں ہے کئی برائیاں ایسی ہیں جن کے پھیلنے اور بڑھنے سے معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے لہذا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان برائیوں ختم کرنے کی کوشش کریں اگر شراب آم ہوگی تو معاشرہ برباد ہوگا زینہ اور بدکاری پھیلے گی تو معاشرہ برباد ہوگا سود پھیلے گا تو معاشرہ برباد ہوگا کرپشن پھیلے گا عرشوہ پھیلے گی معاشرہ برباد ہوگا بہت سارے گناہ و برائیہ وہ ہیں کہ جو پھیلتی ہے تو اس کا جو وبال ہے وہ ایک فرد پر نہیں ہے پورے معاشرے پر پوری سوسائٹی ایفیکٹ ہوتی ہے لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ برائی کو اپنے جتری اس کی طاقتیں ختم کریں ہر ایک کی طاقت کے برابر اس کو برائی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ باکرین ایک قسم ہے اس کی جس کی ہاتھیں میری جانیں یا تو تم اچھی باتیں حکوم کروگے بری بات سے بنا کروگے یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنے عذاب بھیجے گا پھر دعا کروگے تمہاری دعا قبول نہ ہوگی تو آج کہ یہ بیان ختم کرتے ہوئے میں یہ آخر میں ضرور ارس کروں گا کہ ہر ایک کا کام ہے کہ وہ نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کا سسرہ شروع کر دے اگر ہم یہ کام سنبھال لینا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا ہر کوئی اپنے مقام منصب کے مطابق کام کرے میں اپنے گھر میں کروں جو مہلے کا ذمہ دار ہے مہلے میں کرے جو صوبے کا ذمہ دار ہے صوبے میں کرے جو ملک کا ذمہ دار ہے ملک میں کرے جو بہت بڑی نیشن کو لے کا چلتا ہے وہ اس میں کرے میں تنظیمی ذمہ دار ہوں میں تنظیم میں کروں جو ملکی ذمہ دار ہے وہ ملک میں کرے ہر کوئی اپنے دارے میں کرے کوئی کسی کے ٹانگ نہ ڈالے اگر کوئی اپنے دارے سے نکل جو کسی کے دارے میں داخل ہوگا تو problem kiriet ہوگی ہر ایک ہی ایک باؤنڈری بنی ہر کوئی اپنی باؤنڈری کے اندر کام کرے گا اور نیکی کی دعوتیں بوراستے بنا کرے بد اہدی ختم کی جائے نابطول میں زیادتی جو ظلم ہو رہا ختم کیا جائے فوہشی بھی حیائی چاہ کسی بھی سطح پر ہو میڈیا پر ہو گلی کچوں میں ہو کولیج انیورسٹی میں ہو یا بازاروں میں یا کئی بھی ہے اس کو ختم کیا جائے افراد ختم کریں ہم ہر بات ارباب اقتدار حکومت اور ذمہ دا کو دیتے ہیں ارے کونسا حاکم تیس عورت کے کنپٹی پر بندک کر کے کہتا ہے کہ بے پردکی کر میں تجھے شوٹ کر دوں گا یہ بے پردکی کرتی ہے تو اپنی مردی سے کر رہی ہے آپ اپنے کمرے کے اندر گھر کے اندر بیٹھے ہیں کس نے کہا تھا ریورٹ کنٹرول لے کر بھی آئی آئی یا گندی فلمیں دیکھو کون تمہارے کس نے کہا تمہارا گھر دھماکے سے اڑا دوں گا اگر تمہیں گندی فلم نہیں دیکھی تو تو معاشرہ گندہ ہونے پر تفسرہ کرنے کے بجائے ہر کوئی اپنے ذہن کی گندگی کو دھر کرے اپنے ذہن کو گسل دیجئے اپنی سوتوں کو پاک صاف کیجئے انشاءاللہ معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا میرے پیارے باپا امیر علیہ السنت بانی دعوت اسلامی نے مختلف مواقع پر مختصر اجتماعی طور پر دعوت اسلامی والوں کو اور ہر وہ شک جو آپ کی بات سنتا سمجھتا ہے یا اس سے سن رہا ہوتا ہے مختلف جگہوں پر مختلف مدری پھول عطا فرمائے جس کا تعلق ہمارے آج کے بیان سے بھی ہے تو آئیے میں آپ کو امیر علیہ السنت کے کہ وہ بابرکت ذات جس نے دعوت اسلامی جیسی تحریک دی جس نے ہمیں یہ سوچ دی کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے فرد کی اصلاح کرو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی وہ کس طرح ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں تحریک کے فرد کو موٹیویٹ کرتے ہیں تنظیم سے وابستگان کو موٹیویٹ کرتے ہیں ان کی کیسی منٹلی ان کی وہ ٹویننگ کرتے ہیں جس سے معاشرہ اچھا بنے گا گھر اچھا بنے گا مملکت اچھی ہوگی ملک اچھا ہوگا پاکستان کس قدر عمدہ اور طاقتور ملک بن سکتا ہے یہ مختلف مدری پر میں نے جمع کی ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تعداد تھی جو بلتی تھی کہ یہ تھوڑا اپنے قدم جمع رہا ہے یہ سیاست میں آئے گا یہ تو ایک عام بات تھی کہ سیاست میں آئے گا سیاست میں آئے گا سیاست میں آئے گا اب غالباً لوگوں کو اتمنان ہوگیا کہ یہ نہیں آئے گا سیاست میں زہن مناتا رہتا میں میرا ہے ہی نہیں سیاستی زہن ہی نہیں ہے لیکن بولتے تھے سیاست میں آئے گا دیکھنا سیاست میں آئے گا ٹی وی کا بھی نا بھو بھو کہ ٹی وی پر آگئے اب پتہ نہیں سیاست کا نا بھو بھو کہ آپ سیاست میں آئے جاتے ہیں اب یہ لیکن بڑا پہ میں سیاست میں آئے گا اچھی بات ہے یہ بھی اب کیا ہوں گا میں تو جوانی تھی میری دوست میں خطرہ تھا تو چلو کوئی سمجھ میں آئے گا کہ وہی خطرہ ہے اب میں کیا الیکشن لڑ سکتا ہوں دعوت اسلامی کسی کو سیاست میں کھڑا کر اس کو سپورٹ بھی دو کر سکتے ہیں ابھی تک تو سا نہیں کیا دعوت اسلامی نے اور میں نے تو اپنی شورہ کو لکھ کر دے دیا ہے برسوں پہلے مرکزی مجلد شورہ کو کہ جب تم کو دعوت اسلامی توڑنی ہونا تو توڑنے کا اعلان مت کرنا سیاست کا اعلان کر دے نا ہم سیاست میں آتے ہیں اے خود ہی ٹوٹ جائیے کیونکہ ہم نے سیاست کا ذہنی نہیں دیا نا ہم نے تو وہ نماز پر سنتوں کے نام پر قوم کو جمع کی ہے تو یہ اب سیاست میں اس کو آپ کنگڑ کر ہی نہیں سکتے پھر آپ کو دوسرے مطلب دوسری وہ چاہیے کھیپ وہ وہاں سے لگے تو الحمدللہ مطلب ہے کہ ہاتھ پر کٹے ہوئے نا سیاست میں آئی نہیں سکتے نہ ہرتالے کرتے ہیں نہ ہیتیاج کرتے ہیں نہ مطلب مارا ماری کرتے ہیں نہ پترہ اکھرتے داد اس سے ہونے بچ کرتے ہی نہیں ہیں جب ہی تو دنیا بر میں ویلکم ہے ورنہ تو کون بس نہ دیتا اگر آپ ہرتال کے کال دیکھ کر ایک بار دیکھو ہرتال کے کال دیکھ کر باتا جلعہ اس ملک میں کام بند ہو گیا اس ملک میں پابندی لگ گئی اس ملک میں پابندی لگ گئی سب سمجھتے ہیں کہ یہ پیس فل لوگ ہیں الحمدللہ ہمارا ملک ورنہ کمزور ہے کہ یہ کس کو چھوڑ دیں ہمارا ملک کو کمزور تو نہیں ہے لیکن ہمارا ملک ہمارے ساتھ کتنا تعبون کرتا ہے الحمدللہ یہ کہ پتہ ہے کہ یہ لوگ ہنگام ہرتالہ نہیں کرتے ہیں بڑے بڑے بھوزراء آ کر کتنے مدنی چینل پر پیارے پیارے تاثرات دیتے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں والے دعوت اسلام سے محبت کرتے ہیں آپس میں جسی بھی جنگیں ہوتی ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں کہ یہ مرانہ لوگ ہیں ان کو مچ چڑھو یہ اچھا کام کرتے ہیں یہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں یہ مدنی چلے ہیں کہ ناظرین یا جو بھی اسلام بھائی ہیں یہ اللہ کی رحمت اس بات سے مایوس ہی ہو جائیں کہ دعوت اسلامی کبھی سیاست میں آتی ہے انشاءاللہ دعوت اسلامی سیاست میں نہیں آتی جیتے جی بھی نہیں اور میری وسیعت ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی دعوت اسلامی والے سیاست میں نہ ہیں موجودہ سیاست میں آنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی منزل رضا الہی ہے اور رضا الہی پانے کے لیے سیاست کی سیڑھی پر چڑھنا ضروری نہیں ہے اور ہمارے نارے بھی تو مخصوص ہے نا گیبت اقلاف جنگ جنگ مسجد بھرو تحریک محبتوں کے چور قبل مدین سیاست تو قبل مدینہ کہتے لگے گا وہ تو جب تک دوسروں کی پولے نہیں کھولو موٹ دینے آئے گا کھولا ہمارے ظاہریں ناروں کے انٹی تیری کے سیاست تو اس وقت جو ہے کپل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سدی رہے گی سر پہ ظلفیں اکثر نظریں خیاس نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عزو جل کسی نے کلشنگ کو اٹھایا کسی نے مارا ماری توڑا پھوڑی اس کی بس جلا اس کی کار جلا اس کا مکان توڑا اب ایسی صورت میں مسلمان کہاں ترقی کرے گا پھر روتا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی تو مہنگائی نہیں بڑھ گی جو کیا ہوا جب ہم اپنی املاک کو آگ لگائیں گے اپنے پاہوں پر کوڑھا مار رہے ہیں کہ ہم خود اپنے ہتھوں اپنے ملک کے انم المؤمنون اخوا مسلمان بائی بائی ہیں کہ اگر یہ نارام اپنا لے کہ مسلمان بائی بائی ہیں تو اس طرح کی روایتیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں حدیث مبارکہ میں اس طرح کی ہے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے یہ ہے مسلمان اب آج کے مسلمان سے نہ ہماری جان سلامت ہے نہ ہماری عزت سلامت ہے نہ ہمارا مال سلامت ہے ہم کس طرح کی کیٹیگری کے مسلمان کیا اللہ تعالیٰ کا حکمت کافی نہیں ہے جس نے فرمایا نماز قائم کرے کوئی ڈنڈا لے کر ہمارے پیچھا ہے تو ہم نماز پڑھیں گے گورنمنٹ کیا یہ قانون پاس کرے گی تو ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا احساس ہے تیکس کی چوری کون کرتا ہے بھائی کیا وزیر کرتا ہے وزیراعظم کرتا ہے صدر کرتا کون کا ہم سب ہی تو کرتے ہیں جنرل ہی سارے ہی کرتے ہیں اور اس طرح ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں بجلی کی چوری کون کرتا بھائی ایمینے کرتے ہیں ایم پی اے کرتے ہیں بوزراء کرتے ہیں عوام ہی تو کرتے ہیں اسی طرح پانی کا بیجا استعمال یہ بھی عوام کر رہے ہیں سود اور رشوت کا لین دین کیا صرف گورنمنٹ کرتی ہے صرف وزیر کرتا ہے صرف ایمینے کرتا ہے ایم پی اے کرتا ہے کون کرتا ہے عوام ہی تو کر رہی ہے خوب یعنی کے رشوت انتظامیہ لیتی ہے یا سرکاری افسران جو لیتے ہیں جو لیتے ہیں وہ غلط ہی کر رہے ہیں ان کی عادت کس نے خراب کی دے دے کر ہمی لوگوں نے تو خراب نہیں ہمارے ساتھ ساری سیاسی پارٹیاں ڈائریک انڈائریک ان کا تعاون دیتا ہے کہ دعوت اسلامی ہے نا یہ مدنی پارٹی ہے جس میں ساری سیاسی پارٹیوں کو ویلکم ہے سیاستدانے اس کو ویلکم ہے جو عرباب اقتدار ہیں ان کو بھی ویلکم اور یہ سیاست سے دور ہیں ان کو بھی ویلکم ہر مسلمان کے لیے دعوت اسلامی کا دروازہ کھلا ہوا ہے دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے اور یہ کتنی پھیل گئی ہے اور اس کے پھیلنے کا راز بھی یہی ہے کہ ہم مطلب انہیں کہ تنگ دل لوگ نہیں ہیں کم ظرف لوگ نہیں ہیں ہمارا ظرف سمندر کی طرح وسیع ہے اور الحمدللہ ہم ہر ایک کو گلے لگاتے ہیں یہاں تک کہ شرابی کو گلے لگا کر حسلہ کر شراب کا جام اس سے واپس لے کر عشق رسول کا جام اس کے آت میں تھما دیتے ہیں تو یہ دعوت اسلامی ہے اگر سارے کے سارے پاکستانی دعوت اسلامی کو تہہ دل سے قبول کر کر اس کے اجتماعات میں شرکت اور مدنی کافلوں میں سفر مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دیں اور ہماری مسجد بھر و تحریک میں شریک ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ ملک عمل کا گیوارہ بنے گا نہ بنے تو مجھے کہ اور دعوت اسلامی کا اولین پیغام یہ ہے کہ نماز بڑھتے رہے تو یہ سارے کے سارے سیاسی لیڈر سیاسی کارکون سارے مسلمان نمازی بن جائیں مسجد بھر و تحریک میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں مسجدوں کو بھریں مسجدیں کم پڑھ جائیں گی یہی نہ ہم بنائیں گے مسجدیں آپ مسجد میں آؤٹ ہے اس کو بھروت ہو سی تو آئیے مل جل کر ہم اپنے عزیز وطن پاکستان کو مضبوط کریں اور اہد کریں کہ اس پاکستان کی ہر حوالے سے ہم خدمت کریں گے حفاظت کریں گے اور ہماری کسی بات یا ہمارے کردار یا ہماری کوتائی سے ہم اپنے وطن عزیز کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم یہ تھے ہمارے امیر علیہ السنت اور دعوت اسلامی چونکہ دنیا بھر میں اس انداز کو لے کر چاہیے یعنی ہم کسی بھی ملک میں پہنچتے ہیں ایون کہ ہمارا تو ہمارا ذہن بناوا کہ ہم دنیا کی کسی ائرپورٹ پہ بھی اترتے ہیں ہم اپنا گیٹ اپ نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق جو ایک مسکنسپشنس دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو ہم تو دنیا میں اترتے ہیں باقاعدہ جس کو جو پوچھنے پوچھے جو آپ بے کھولنا ہے بے کھولے ہمیں بوڈی سرچ کرنے ہیں بوڈی سرچ کرنے ہیں مگر آپ یہ دیکھ لو کہ یہ اسلام کا چانے والا ہے اسلام کا ماننے والا اسلام پر عمل کرنے والا سنت پر عمل کرنے والا یہ کریم میں لحاظ بھی نہیں ہے یہ ایک اچھا شہری ہے اور اس کو باقاعدہ آپ اپنے ائرپورٹ سے نکل جانے دو اور باقاعدہ رسپیکٹیبل انداز میں ہمیں ائرپورٹ سے نکال آ جاتا ہے بلکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے ذاتی پرسنل پریکٹیکل میرا ایکسپریئنس ہے کہ جب ہم کسی غیر ملکی ائرپورٹ پر جاتے ہیں ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو باقاعدہ ہمارا امامہ دیکھ کر یہ باقاعدہ تھوڑی دیر کے لئے میں نے دیکھا ہے کہ ان کو جھٹکا لگتا ہے اور پھر یہ اپنے اوفیسوں کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ یار اس کے امامے کو چیک کروں کہ نہیں کروں اس کی سکیننگ کروں کہ نہیں کروں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ برا مان لے یا کچھ ایسا ہو جائے ایسا نہیں کہ اندر میں کچھ چپا کے جا رہا ہے دیکھنا تو ان کی رسپونسیبلیٹی ہے اور ہمیں بھی امیرے لے سننا دے باقاعدہ یہ سمجھایا ہے جب بھی تمہاری چیکنگ ہو کفر مدینہ لگا لو بولو گے تو تمہارا شک بڑھے گا کہ یہ کیوں بول رہا ہے ایون کہ جب موٹر سائیکل کی بات چلتی تھی تو امیلے سنت فرماتے تھے کہ ہیلمیٹ ہمارا کانون ہے ہیلمیٹ ہمارا کانون ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ اس پر جب بہت زیادہ پریچر آئیسا تو ہمارے سنائم پر وہ کہا گیا تھا امام میں اتارو ہیلمیٹ بینو اس وقت ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ دعوت اسلامی کو ایگزمشن مل جائے کہ یہ امامیں نہ اتارو ہیں امیرہ نے سنگو پتہ چلے آپ نے فرما ہے کیوں ریایت لے رہے ہو امامہ کانون ہے ہیلمیٹ کانون ہے ہیلمیٹ میں تحفظ ہے ہیلمیٹ سے جان بچتی ہے تو ہمارے سنائم پر کو بولو امامہ اتارو ہے تھیلی پہ ڈالے ہیلمیٹ پہنے موٹر سیکل چلے ملکی کانون کی پاسداری کریں ٹریفک بائلوز کی پاسداری کریں ان تمام چیزوں کو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ معاشرہ اسی طرح تبدیل ہوگا اگر ہم ایک جسے کے گریبان پکڑیں گے اگریسیولی ایک جسے کو سمجھانے بیٹیں گے ٹولیرنس و برداشت ہم ختم کر دیں گے ہمارا معاشر تباہ برباد ہو جائے گا اور یہی وہ محبت کا پیغام ہے امن کا پیغام ہے پیار کا درس ہے کہ دعوت اسلامی روز ہم کہہ سکتے ترقی کر رہی ہے یہ لاکھوں لاکھ نوجوان جو سر پر امامہ سجائے چہرے پر داڑی سجائے ہاتھ میں فیدان سنت لیے جو درس دے رہے ہیں نیکی کی دعوت دے رہا آپ سوچئے اگر انہیں یہ ماہول نہ ملتا تو یہ آج کہاں ہوتے میرا ہند میں بیان تھا بمبئی میں بڑے بیدان میں بیان تھا بیان کا ٹائم سارے دس وجہ رات کو وہ سائلنس ہون تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سارے دس وجہ آپ کے سپیکر بند کر دیں گے اب جیسے سوہ دس سارے دس کا ٹائم آیا تو ہمارے لوگوں نے رابطہ کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ بیان کیا کرو گے اب بیان کنٹینیو کرو کیونکہ شراب چھڑوانا جوا چھڑوانا بدکاری چھڑوانا اس پر بیان چلتا تھا کہ اب جو کم ہم کر رہے وہ کم تم کر رہے ہو اگر تمہارے بیان سے کرپشن ختم ہو جاتا ہے تو تم بیان کنٹینیو کرو ہمارا بیان سارے گیارہ وقت تک چلتا رہا ملاقات چلتی رہی رات دیر تک مجالے کو کوئی پولیس والا آ کر ہم کو بول دے میں ہند کی انڈیا کی بات کر رہا ہوں منگلہ دیشت لے گیا ابھی یوکے ہو کر آگے ہمارے ایک مدنی کافلے یوکے گئے پورے پورے اشتماعات کیے پورے پورے بیانات کیے تو دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کو ویلکم کیا جا رہا ہے ہمارے ملک کی ہماری پوریشن ہے تو اللہ کی رحمت سے اگر ہم دعوت اسلامی کو قبول کرتے ہیں اور ہم مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں آپ کے یہاں بساجی دیں آپ کے یہاں ادار ہیں فیضان سنگر درش شروع کریں نیکی کی دعوت اسلامی والوں کو دیں تو وہ آئیں گے کریں گے بلکہ میں تو یہاں موجود آج استعمال میں یہ میں نے بھی جو دیکھا بڑے بڑے انہوں نے چھامیہ نہیں لگا کر بہت سارے لوگ یہ سے لگتا ہے کہ دنیا بر میں بیٹھے ہوئے ہیں میں سب کو کہتا ہوں کہ آج کے اجتماع کو گنیبہ جانتے ہوئے دو کام کر لی گئے ایک تو نیکی کی دعوت دینی ہے برائی سے منع کرنا ہے دوسرا اپنا قرآن درست کر لی گئے اپنا قرآن درست کیجئے کیسا ہی ادھا کیسی ذمہ داری ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسی ذمہ داری کس کے پاس آئے گی آقا کی امت میں مگر امامت کر رہے ہیں ہمارے کو تو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے نا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ جیسا خلیفہ عظیم شان خلافت پر مگر نماز نہیں امامت جب آپ پر حملہ ہوا تو اس وقت بھی آپ مسجد کے امام امامت کر رہے تھے مسجد پر نماز پڑھا رہے تھے تب آپ پر آہ حملہ ہوا تھا میرے آقا مولا مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم پر جب حملہ ہوا اس وقت آپ فجر میں اٹھاتے ہوئے مسجد کی طرف دا رہے تھے جس ہم صدای مدینہ کہتے ہیں میرے آقا میرے آقا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین جب آپ پر قتلہ نہ حملہ ہوا اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یہ سب کیا تھا یہ نیکی پریزگاری تقوی عمل ہے بڑا نہ یاد ہے کہ بعض لوگوں نے اس وقت کے خلیفہ سے شکایت کی کہ تم ہمارے ساتھ وہ برتا ہو کیوں نہیں کرتے تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم ابھی ریایہ کے ساتھ کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوبصور جواب دیا جواب دیا ہے کہ تم اس ریایہ جیسے عمل کیوں نہیں کرتے ہو تم ایسے عمل کر لو حکمرانوں کے قلب اللہ کے دستے قدرت میں تم اچھی عمل کر لوگے تو تم ہمارے دل تمہاری طرف ہو جائیں گے تو ایک کاش کہ ہم اچھی عمل کرنے والے خوف خدا والے ہو جائیں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے دعوت اسلامی کس طرح آگے بڑھ رہی ہے آئیے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی جلک دکھاتا ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک جو الحمدللہ عز و جل بہت تیزے کے ساتھ ترقی کی مناظر تیہ کر رہی ہے دعوت اسلامی کو الحمدللہ نہ صرف پاکستان کی مختلف حکومتی شعبہ جات میں بلکہ دنیا کی مختلف ملکوں کی حکومتوں کی طرف سے سیٹسٹریکٹری لیٹر ملے دعوت اسلامی یہ ایک چھوٹی فرد پیپور یہ ایک چھوٹی فرد پیپور ایک چھوٹی فردو اگبانو الکٹھان لینا یہ اللہ کا کرم ہی اس کو کہیں گے آپ کے اخلاص اور جذبہ اصلاح امت کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے اسلامی بھائیوں دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا آپ کبھی بھی نہ سنیں ہوں گے نہ انشاءاللہ اندہ سنیں گے کہ دعوت اسلامی نے کہاں بھی ہر طال کی کال دیئے چند اوراق پر میں نے اپنی وسیعتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں میں نے صاحب نہیں کہا کہ مجھے کوئی مارے اگر وہ ہوگا مسلمان تو میرے حقوق اس کو موف ہے الحمدللہ پولیس والوں کو دعائیں دے دے گر ان سے کام لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرح پولیس کی نفری لگی ہوگی ہمارے ساتھ بیچارے بہت تاؤن کرتے ہیں قطع چلا کہ حکومت گولی ناٹھی کی زبان نہیں سمجھتی حکومت محبت کی زبان سمجھتی ہے سب کے سر دعوت اسلامی میں شامل ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا عمل کا گیوارہ بن جائے دعوت اسلامی کے بے شمار اس مراکزیں مساجدیں اپنی جس میں ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہزاروں اسلامی میں اعتقاف کرتے ہیں پورا مہینہ دنیا کے ساری حنتیں باہر ہوتی ہیں یہ مسجد میں اللہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دعوت اسلامی شب و روز ترقی کے زینے چاہ رہی ہے وہ ایک سسٹم ہے مجلس سے بنی ہوئی ہیں اسلامی بھائیوں کے 98 جامعات موجود ہیں جو پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں قائم ہیں اور اسلامی بہنوں کے تقریباً 90 جامعات جس میں درس مظامی پڑھایا جا رہا ہے اور 75,000 45,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منع بچے اور بچیوں کا قرآن کی تعلیم حفظ ناظرہ کے حوالے سے مفتح حاصل کرنے کے لئے مدرسط المدینہ کا رکھ کرنا وہیں دعوت اسلامی کے دار المدینہ ہیں جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو جمع کر کے ایک بہترین پول موڈل ایڈوکیشن اسٹیٹوشن جو جاتے دعوت اسلامی اس وقت اس معاشر میں پیش کر رہی ہے پاکستان کے باہر کی بات کی جائے تو الحمدللہ ہند کے اندر یوکے میں نیپال میں بنلہ دیش میں کینیا کے اندر اور ساؤت ایفریقہ میں دعوت اسلامی کے جامعات قائم ہیں جگہ بجگہ سے یہ خبریں آئیں نہ صرف پاکستانی کے باہر سعیدی کے ہمارے مسجد پاکستانی کے ردن کی کوششوں سے یہاں آباد ہو گئی پھر اس میں بھی مدنی مراکٹی جس کو ہم فیدان مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں پھر اس میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماعات پھر مبلگین کی اس میں جو بیانات کا سلسلہ رہتا ہے سنت تسکھنے سکھانے کے جو سلسلہ رہتا ہے دعائیں یاد کروانے کا سلسلہ رہتا ہے یہ ایک تو یہ ایک مدنی ریولیشن ہے ایک مدین قلاب ہے یہ ایک جگہ ہے دہا دہا کے دوچ شیطان یعنی کی جو ہے باتت ہے اس کی مرشب کرتے ہیں نامت اسلامی کی شیطان اسی ماحول نے ادنا کو علا کر دیا دیکھو میٹے میٹے ساہم اور مدنی چینل کے نازل آپ کو افیدانے مدنے کیوں دکھائے یہ آلیشان مدنی مرکز پہلے سینما ہول تھا دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے ایک سو پچکتر سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے دعوت اسلامی شب و روز ترقی کے زینے چاہے ہوئی ہے انٹرنیشملی ورک کی بات کی جائے تو یہ جملہ بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کہاں نہیں ہم نازل فعل کر رہے ہیں کہ سلطوں کی تربیت کے مدنی کافلے سفر کر رہے ہیں تین تین دن آٹھا دن بارہ بارہ دن تیس دن بارہ ماہ پچیس ماہ اور ایک تعداد ہے جو وقف مدینہ سیلف اکاؤنٹیبلیٹی پورٹو بھی پر ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ دیا گیا ہے خود اتصادی کے لیے جو آپ دیلی بیسیس کے اوپر اس کو مطلب کہ اس کو لیں اس کو پریں ایک ڈیل میمرز ایک اچھے اخلاق اچھے گردار والا مسلمان بننے کی آپ کے اندر ایک جستجو پیدا ہوگی مدنی انعامات کے ذریعے الحمدللہ عزیز بجل دارالفتہ اہل سنت جہاں مفتیان کرام نائب مفتیان کرام اور علماء کرام دن راہ اپنی کوششوں میں مصروف ہیں کنگے بھیرے اور نابینہ معذور اسلامی بھائیوں میں اگر جو کہ مدنی کام ہو اسی طرح اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام ہیں ان کو حیاء اور پردے کے مطالعے کے درست طریقے کار بیان کرنا پھر ان کے ریایشی کوسس کروانا مکتب ترلدیلہ دعوت اسلامی کا یہی شاتی دارہ امیر اہل سنت اور المدینہ العلیمیہ کی کتب و رسائل شایع کر کے عاشقان رسول کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے مجلس آئی ٹی کی تحت کموں بیش آج شووجات کی ویب سائٹز کام کر رہی ہیں مدرسط المدینہ آن لائن آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس شعبے کے ذریعے سیکڑوں طالب علموں کو گھر بیٹھے فری آف کاسٹ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے مدنی چینل اس وقت مختلف سیٹلائٹز کے ذریعے تقریباً دنیا کے ممالک میں دکھایا جا رہا ہے اور ویب سٹریمنگ کے ذریعے بھی اس کا سلسلہ ہے Without women, without advertisement, without any music اتنا بلا مدنی چینل سلسلے دیکھ کر بھی بسا اوقات وہ مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ استقاوت بکشے گئے ہمارے نو مسلم بھائی ہیں آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے المدید العلمیہ کس طرح کتب اعلیٰ حضرت اور مشکل عرب کتب کا ترجمہ کر کے تسہیر کر کے تخریج کر کے علماء عوام کے لئے مہیا یہ شعبہ کیا کرتا ہے ایک اور بڑا پیارا شعبہ جیل کھانا جا دعوت اسلامی کی مجلس جیل کے اسلامی بھائی جیلوں کے اندر جا کر الحمدللہ عزت مدلل قیدیوں کی تربیت کرتے ہیں مجلس تاویزات و اتاریہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ہزاروں کی تاویزات میں ہر مہینے قابضات پیش کرتا ہے استخارہ کیا جاتا ہے ٹیلی فون پر استخارہ ہوتا ہے آن لائن استخارہ ہوتا ہے اور کلیوں کے مسائل ہلکی جاتا ہے ایک اور شعبہ مجلس سے علاج ہے یہ ایک ایسی مجلس ہے جس میں ہزاروں دعوت اسلامی والوں کا الحمدللہ فری آف کاسٹ علاج کروایا جاتا ہے ایک شعبہ لنگر وزویہ ہے اعتقاف ہو شد برات ہو شد برات ہو ہم نے زلزلے کی آفت آئی سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں دعوت اسلامی اس وقت بھی اپنے مسلمان بھائی دہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہی بلکہ کروڑا 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 کی اشیاء اور کروڑا کروڑا پر لکت رکوم مسلمانوں میں تقسیم کی گئی دعوت اسلامی والے نظارات و علیہ پر جا کر دنیا در سے آنے والے ظاہرین کی تربیت کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ ایک صدائے ہو اللہ عزیزل کی محبت آپ کی لس لس میں مجھے مارے گی اور آپ پکے نمازی اور انشاءاللہ پرسکون مسلمان بن کر اس محشوے میں ابریں گے خود ٹیکٹیکلی اس میں آئیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ وہ بہت کوئی دعوت اسلامی ہے اور آپ بھی انشاءاللہ یہ کہتے پھریں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ مجھے میرے اسلامی بھائیو اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں مدنی چینل جیسی نعمت نصیب ہوئی ہے جو گھر گھر ہمیں نیکی کی دعوت دے رہی ہے دعوت اسلامی نے مدنی چینل کے ذریعے ہمیں یہ بھی سوچ دی کہ چینل نیکیوں بھرا چلائے جا سکتا ہے بے پردگی سے بے حیائی سے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر چینل چلائے جا سکتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں مدنی چینل شروع رکھیں ہمارے بچوں کی تربیت بھی اس میں ہوگی ہمارے گھر والوں کی تربیت بھی ہوگی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتیمہ ہوتا ہے اس میں بھی لازمی طور پر شرکت کیجئے مدنی کافلوں میں اسلام بھائیو کر سفر کیجئے تمام کے پاس اگر مدنی انامات کے رسالے مل جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا تاکہ ہماری اپنی اصلاح کا ذریعہ مدنی انامات بنیں گے اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر ساری دنیا میں پیار محبت امن کو قائم کرنے کے اللہ تعفیق عطا فرمائے یہ ہوگا نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے سے جو دعوت اسلامی کے ایک اپنا تبلیغ دین کا نیکی کی دعوت کا ایک اپنا انداز الحمدلہ سنت ہمیں کتاب دی ہے نیکی کی دعوت اس میں بہت کچھ ہے اگر اس کتاب سے درس دیا جائے سنا جائے اس کو عام کیا جائے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خود دیکھیں گا ہمارے معاشر میں کسی تبدیلی آتی ہے بہت ساری کتاب مختت المدینہ نے دی ہیں اس کو برائے کرم لیجئے ویب سائٹ کے ذریعے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایک مختصر تھا اجتماع تھا جس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم اس بات کو عام کریں کہ کس طرح ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائہین نبجیل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْرُ ترجمہ کنزل ایمان اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو موسیقی